نمسکر دوستو اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد انہوں نے اپنے پتہ جی کے سٹال پر بیٹھ کر چائے بیجنا سٹارٹ کیا اگر آپ گجرات کے بڑھنگر کے ریلوی سٹیشن پر جاؤ گے تو وہاں پر آج بھی وہ سٹال بنا ہوا ہے جس پر نیندر موڈی جی چائے بنایا کرتے تھے اور وہاں ریلوی سٹیشن پر چائے بیجا کرتے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیندر موڈی جی نے بچپن میں ایک اتنے کٹھن سنگر کے ساتھ اپنے جیون کو ویتیت کیا ہے اور وہ کہاں تک پہنچے ہیں اس کے بعد بات کریں تو نیندر موڈی جی نے آٹھ ورس کی عمر میں آر ایس ایس جوئن کر لی تھی ان کی تیرہ سال کی عمر میں یسودہ بن چملال سے انگیجمنٹ ہو گئی تھی اور ستارہ سال کی عمر میں ان کے ساتھ سادھی ہو گئی تھی بڑھ نیندر موڈی جی اپنا پورا جیون آر ایس ایس کو سمرپت کرنا چاہتے تھے تو وہ ویوائی بندہ سے مخت ہو کر آر ایس ایس کے ساتھ جڑ گئے اور وہاں پر اپنا جیون ویتیت کرنا شٹارٹ کر دیا انیس سو کارٹر میں وہ آر ایس ایس کے لیے پونت سمرپت ہو گئے اور انہوں نے آر ایس ایس کے لیے بہت سے کام کیے انیس سو پچیتر میں دیز میں ایمرجنسی کی استیتی لاغو ہو گئی وہاں کی تدکالین پردان منطری اندرہ گاندی نے دیز میں ایمرجنسی لگا دی اس ٹائم نیندر موڈی جی تھوڑے ٹائم کے لیے اگیادواس میں بھی رہے سردار کے فیس میں اور دو ہزار ایک میں گجرات کے مکہ منطری کے طور پر نیندر موڈی جی نے سبت لی اور وہاں پر انہوں نے انفرار سٹرکچر اور انڈسٹریز پر بہت کام کیا اور اس کی لوگ پریتہ کو دیکھتے ہوئے وہاں کی گجرات کی جنتہ نے لگاتار نیندر موڈی جی کو چار بار وہاں کا مکہ منطری بنایا نیندر موڈی جی کو دو ہزار چودہ میں دیز کا پردان منطری بنایا گیا انہوں نے میک ان انڈیا پر بہت جوڑ ڈالا انہوں نے بولا کہ میک ان انڈیا پرڈکٹ کو یوز کرو تب ہی دیز کی عرط و حسطہ کو صدارہ جا سکتا ہے اور اس کا دیز کو فائدہ بھی ہوا نیندر موڈی جی کٹین فینسلے لینے میں کبھی ہچکتی نہیں ہیں انہوں نے دو جار سوڑا میں نوٹ بندی کا فینسلہ لیا اور انہوں نے پانسو اور ہچار کے نوٹ کو بند کر دیا اور اس ٹائم دیز کی جنتہ کو کٹین سنگھرز کا سامنا کرنا پڑا دے ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کے لیے اور ایسے ہی نیندر موڈی جی نے دیز کو بچانے کے لیے ٹوانٹی ٹوانٹی میں کرونا کے ٹائم دیز میں لوگ ڈاؤن لگا دیا اور لوگ ڈاؤن ایک مختلفی کلب تھا دیز کی جنتہ کو کرونا جیسی مہماری سے بچانے کے لیے تو فیوچر میں بات کرے تو نیندر موڈی جی نے دیز کی جنتہ کے لیے بہت سی یوجنہوں کو اتارا ہے گرانڈ لیول پر پی ایم جندھن یوجنہ کے تحت گریب لوگوں کا اکاؤنٹ بینکوں میں کھلوا گیا جیرو بیلنس پر تاکہ ان کو گورمیٹ سکیم کے سیدھے پیسے ڈائریکٹ ان کے بینک اکاؤنٹ میں مل سکے پی ایم مدرہ یوجنہ کے تحت کوئی بھی دس لاکھ تک کا لون اپنے بیجنس کے لیے بینک سے لے سکتا ہے اور یہ بھی ایک اچھی سکیم ہے سٹارٹ اپ کرنے کے لیے پردان منتری آواز یوجنہ کے تحت گھر بنانے کے لیے دو لاکھ ساٹھ جار روپے کی سبسٹی ملتی ہے پردان منتری آواز یوجنہ کے تحت پی ایم اجولہ یوجنہ کے تحت گریب پریوار کو ایل پی جی سلیٹر فری میں باتے گئے یہ بی جی پی سرکار کی ایک اچھی پہل تھی بھارت کی گریب جنتہ کے لیے آئیو سماند کارڈ کے تحت دیش کے دس کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے تک کا مفتی علاج کی سویدہ دی گئی یہ بھی ایک اچھی سکیم ہے بھارت سرکار کی کسان سماند نیدی کے تحت کسانوں کو چھ ہزار روپے سالانہ دیئے گئے اس کو بولتے ہیں کسان سماند نیدی گریب کلیان یوجنہ کے تحت دیش کے اسی کروڑ لوگوں کو پانچ کلو ورناج بانٹا گیا کروڑا کے ٹائم اور یہ بھی گریب جنتہ کے لیے ایک بھلے کی ہی بات تھی ہم سالانہ بارہ روپے پی کر کر دو لاکھ روپے تک کی کوریج پاسکتے ہیں پردار منتری بھی ماہ یوجنہ کے تحت یہ بھی ایک اچھی سکیم ہے پردار منتری دوارا پردار منتری منت کی بات کے تحت ہر سنڈے دیش کی جنتہ کے ساتھ کچھ مہتفر مددوں پر بات کرتے ہیں وہ دیش کی جنتہ بھی دھیان سے ان کی منت کی بات کو سنتے ہیں پردار منتری جی کے بہتر میلین سے زیادہ فلور ہیں انٹسٹاگرام پر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تھینکیو دوستو